بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ و فکر کی بجائے اپنی انفرادی فوائد کیلئے دن رات ہر قسم کے جائز اور ناجائز راستوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں اگر اقوام عالم میں آج ہم اپنے معاشرے کا اور ریاست کا حال دیکھیں تو یقینا کچھ زیادہ قابل رشک نہیں ہے عام آدمی کے لونگ سٹینڈرڈز کسی بھی صورت کسی بھی قسوٹی پر پورا نہیں اترتے مزدور اور کسان کی آنکھوں میں بیبسی اور لاچارگی ہے بچے جو ہمارے معاشرے کا مستقبل اور اس قوم کے میمار ہے راستے اور گلیوں میں کچھ را چنتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کی آگ بجا سکے بیٹی اور بہنیں جو خاندانوں اور گروہ کا وخار ہوا کرتی ہے اپنے تیزہ اب زدہ چہرے اس معاشرے کی گندی نظروں سے چھپاتی پھر رہی ہے بوڑھے جنہوں نے اپنے جوانیوں کو اپنے مستقبل کے خوابوں کیلئے قربان کر دیا ان کی آنکھوں میں مایوسی اور ناومیدی کے سوا کچھ نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ آج شام بھی ایک مزدور یا کسان اپنے گر کم کانا لے کر گیا ہوگا بچوں کی آنکھوں میں موجود خواہشات نے اس کے سبر کا امتحان تو ضرور لیا ہوگا لیکن اسی شام ایک وزیر یا ایک مشیر نے ٹی وی پر بیٹھ کر ملک کی ترقی اور معیشت کے استحکام کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہوں گے ایک ویلفیر سٹیٹ ایک ریاست جس کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے اس معاشرے میں سننے والوں کیلئے کسی خواب و خیال سے زیادہ نہیں ہے ریاست جس کے بنیادی طور پر تین ستون ہوتے ہیں پارلیمنٹ جو کہ عوام کی خواہشات اور ضروریات اور اس کے امنگوں کی ترجمانی کرنے میں مکمل طور سے ناقام ہے حکومت جو ہمارے موجودہ صورتحال کیلئے ذمہوار بلکہ مجرم ہیں اور عدالت جس نے محض قانون کے اطلاق کو انصاف کا نام دیا ہوا ہے اگر ریاست اسی کا نام ہے میرے بائیوں اور بہنوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست ہماری خواہشات اور امنگوں کو پورا کرنے میں مکمل طور سے ناقام ہے اگر ریاست اسی کا نام ہے میرے بائیوں بہنوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل تابناک نہیں ہے یہاں تک کہ ہم خود اس کے بدلنے کا احتمام نہ کریں طاقت عوام کے اندر سے وجود میں آتی ہے وہ طاقت جو ہمارے اوپر نافذ ہے اس کو قوت دراصل ہم لوگ ہی مہیا کر رہے ہوتے ہیں ریاست کو عوام کے اندر سے ہی تخلیق کیا جاتا ہے یہ ہم ہے جو ریاست کے بخواہ اور اس کی سلامتی کے زامن ہیں ریاست کا وجود اشرافیہ کے دمخم سے نہیں بلکہ اس معاشرے کے سسکتے بلگتے غم زدہ اور تکلیف زدہ لوگوں کے ہاتھوں میں ریاست کو عوامی امنگوں پر استوار کرنا ہی دراصل سیاست کی واحد ذمہ واری ہے کہ عوامی نمائندے منتخب ہو کر عوام کے حقوق اور ان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کیلئے کام کریں ہمارے عوامی نمائندے اس موجودہ نظام میں اپنے اروب اور دب دبے کی بنیاد پر منتخب ہو کر اپنے مفادات اور طبخی اور کہ تحف اس کیلئے کام کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ظالم سے زیادہ قصور مظلوم کا ہے جو اپنی مظلومیت پر خاموش ہے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو حالات کا جبر سمجھ کر تسلیم کرتا ہے میرے دوستو کیا ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی اس ظلم کو حالات کا جبر سمجھ کر اپنے اوپر اسی طرح قبول کرنا ہوگا اگر نہیں تو یہ ذمواری اس عہد میں جینے والے لوگوں کی ہے کہ وہ اس نظام کو بدلنے کیلئے کوشش کریں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی ایک الگ پہچان اور الگ سیاسی شناخت کو قائم کریں اگر نظام اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری حالت زار کو بدل سکے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نظام کو بدل دیں یہ ضروری ہے کہ ہم عوام کے اندر سے ایک نئی سیاسی لیڈرشپ ریاست کو مہیا کرے جو ہمارے حالت زار کو بدلنے کیلئے کام کر سکے اگر آپ ہم سے متفق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی سیاسی نظام اور نئی سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ایک نئی سیاسی نظام کی داغ بیٹ ڈال سکیں بہت شکریہ پاکستان زندہ باگ زندہ قابل اگر آپ